عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایم ڈی ٹی کی جو برکھا انٹرویو لیتی ہے ہندو چینل ہے انڈیا کا اس پہ بڑے غرور سے کہہ رہی تھی کہ بودیزم بہت اچھا مذہب ہے جبکہ اس کو نہیں معلوم برما میں کئی مسلمانوں کو جلا دی ہے زندہ جلا دی خیر اس طرح سے انسان کا نفرت جو ہوتی ہے یا تو بغیر تحقیق کے نفرت کرتا ہے یا بغیر تحقیق کے تعریف بھی کرتا ہے اب جیسے یہاں پوپ نے ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے کہا کہ میں اوٹ کے لیے جو ہے جس کو دالنا ہے دالوں مگر ڈانلڈ ٹرمپ ہیز ناڈے کرسچن وہ کرسچن نہیں ہے بلکہ بل گیا اس کے بعد میں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایسے پیسے خج کر کے ویڈیو بنائے میں اچھا آدمی ہوں میں اچھے کامہ کروں گا اسلام جو ہے ہمارے لیے ڈینجر ہے بلکہ اس کے پورے ایٹس میں بتا رہا دنیا کا پیسے خج کر رہا دیکھو انہیں ملینر تھا اس وقت کبھی اس کی زندگی میں سوشل ورک انسانیت کے لیے کچھ نہیں کر کے دکھایا اب الیکشن نیشن کا جو ہے پریزیڈنٹ بننے کے لیے صدر بننے کے لیے وہ دنیا کا پیسے خج کر دے رہا صرف نام کے لیے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اب نام چاہیے اس کو تاریخ میں تو یا تو آدمی نفرت لوگوں سے اینٹرا یا پھر جو ہے بغیر جانے کے تعریف کر رہا تو ڈانلڈ ٹرمپ کو پوپ نے کہہ دیا یا یہاں کے جو ٹرینیٹی والے ہیں یا بیپٹس کہہ لو یا پھر جو کیاتھلک کیاتھلک تو ایمپورڈنٹ کیونکہ پوپ کو بہت ماننے والے کیاتھلک ہوتے ہیں ان لوگوں کو ان سے بھی پنگا لے لیا مسلم سے پنگا لے لیا میکسکن سے پنگا لے لیا اس سے پہلے جاپانیز اور چینیز کو بھی بول رہا تھا یہاں کہ دنیا کا پیسہ کمارا تو اس طرح سے جو آدمی کا ذہن ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ یہاں بنتا ہے تو میرے مسلمانوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھو الیکشن تک ہی لوگ مذہب کا اور جو الیکشن تک ہی لوگ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس کے بعد میں تو پھر نارمل ہو جائے گی جیسے اب اوباما کے دو ترم چل گئے نارمل ہوگی زندگی میں الیکشن سے پہلے ایک یہاں پر جو ہے سنسنی خیز خوفناک تریخیز سے جو ہے مندر پیش کیا دیا تھا پورے عالم کا اس میں ہم کو ایسے ہی موقعے سے فائدہ اٹھانا ہے ہم بتا سکتے ہیں دیکھو اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا اوہ لوزر میں نے آج کل تو ایسے ہی چالنج سے کر رہا ہوں میں جب چالنج سے کر رہا ہوں اوہ لوزر بول کے تو لوگ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کس کو پورا ہی نہیں لوزر اوہ لوزر یو نو اللہ کریٹ جیسے ویٹورٹ فادر ہی ایس لیسنے میں جب بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں میں لوگ آنکھیں کھولے کے کھولے رکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے حقہ بقہ ہو جا رہے ہیں ششدر ہو جا رہے ہیں ان کے ہوش اڑ جا رہے ہیں کہ واقعے کیا بات کر رہا ہوں اتنی بڑی بات میں نے تم کو دی اور تم جو ہی اس بات کونے سے میں نے دیکھو اللہ نے اسلام کو دیا ہمارا کو کرسٹینڈی نے دیا ذاکر نائک یہ جملہ غلط بلتے ہیں کفار میں نہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی بلکے خوران دیا اور انہوں بار بار وہ کوٹیشنز کا ذاکر نائک بلکے ہم مسلمان پریکٹیس کرنے والے کرسٹینز یاد نوز بللہ اسلام میں داخل ہونا ہی اسلام لکھاو ہے پیس کے سممیٹ کرنا ہے اسلام کے اندر ہم نہیں بول سکتے ہم کرسٹین ہیں بلکے وہ عیسیٰ علیہ السلام کتاب نہیں دی ہوئے بتا دیا بات ختم ہوگی ان کا جو شیطان ہے ان کو کتاب دیا یہ بات ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں دنیا میں مگر ذاکر نائک مشہور ہے میرے جیسا میں عرفیت بتاؤں میری جو ہے باخر ہے کبھی میں میرا نام کا پہلا محمد ہے میں میرے ویڈیو میں بتایا کیا تم مجھے دیکھے کبھی کہ میں پورا میری اسمِ گرامی کیا ہے کیا میں نے تم کو میرا پورا جو ہے نام بتایا یا کیا تم نے دیکھا کہ میری عرفیت سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ یا کوئی پیسے سے یا کوئی شورت سے یا کہیں باہر جا کے مجھے لگے نہیں میں گلیوں میں چیلنج دیکھے پھرتا ہوں یہ مرد کا کام ہے ستیجوں پہ تو جو یہ ہساروں کو بولا رہے ہیں آج کل ایک امران حسین ہے اس کالا شیخ انہیں پرسم فرانس گیا وہاں جو ایک مسلم آتھر وہ جو کئی بکس لکھا اس کا ٹرانسلیشن ہے اس کے بکس کا تو انہیں پتہ نہیں ہو اسلام میں کب داخل ہوا کب نہیں ہوا وہ میں اس کا ڈیٹل لیں جانے امران حسین ایک دفعہ شیخ ہے انہیں امران حسین شیخ بولتے اس کالی ٹوپی بھی لگا تھا اس نے اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں الٹھا سیدھا بول دیا ایک دفعہ تو جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں شیخ اسکالر ہو کے کیسے بل سکتا ہے اس واسطے میں ایسے تعلیمات سے دور رہتا ہوں اور میں نہ تو شیعہ سنی اور نہ تو احمدی کی جماعتوں میں چنگل میں پسنا چاہتا ہوں یہ سب شیطان ہیں دنیا میں تمہارا اللہ تم کو آسانی سے ایک طریقہ بتا رہا دین کا وہ ہے تم ولی اللہوں کی کتابیں پڑھو میں سج بتا رہا ہوں میں ولی اللہوں کی بچپن سے کتابیں پڑھ کر ایمان رکھ کر میں دیکھتا ہوں یہ باتیں صحیح ہیں کیا دیکھو میرے پاس خاضی پر میں ایک ولی اللہ ہے وہ چمتہ لے کے جو ہے اللہ کے عشم میں گھومتے تھے میری زندگی میں بھی وہ آنا بلکے ایک حقیقت سوچا میں آج میں یا بدلہ جائبی بلخیر یا بدلہ سے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بر رکھ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے اگر میں جھوٹ بولا تو میں گنے گار ہو جاؤں گا اور آپ گواہ ہو جائیں گے یہ بھی بات حقیقت ہے میرے زبان سے نگی تمہارے کان اگر نے اس کو جو ہے اپنے دماغ میں ڈال لیا اپنے یہاں کے جو لکھتے ہیں فرشتے اس میں ڈال لیا اور یہ نوٹ ہو گئی ایک دوسری بات میں ایک میرا لڑکا یہاں ایک دوست ہے رینڈل آئیونیو میں تھا ابھی یہاں امریکہ میں پاکستان کا تھا اس نے کہا اس کو بچمن میں ٹینت میں جب تھا ہو فرشتے کو دیکھا میرے دل میں اپلا اور میں پندرہ دیس سال پہلے فرشتے کو دیکھا میں طریق لٹا میں ایک خاص اور حقیقت بتاؤں اللہ تعالیٰ ولی ہونے کی نشانیوں میں بعض الہامی باتیں بھی ہو جاتی ہیں ایک دفعہ ہمارے سسرے کے دوست تھے مکہ مسجد جو ہیدراباد میں وہاں لہتے تھے میں اور میرا سالہ ان کے یہاں جانا تھا میرے سسرے نے کہا ان سے جا کے ملو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا دیکھو میرے کو یہ الہام ہوا کہ کوئی دو میرے پاس آ رہے بندے اچھا ایسا پہلے ماہم ہو جاتا ہے انشاءاللہ دیکھوں گا میں سوچا پھر ایک دفعہ ہمارے سسرے صاحب محمود دوسرین راست اللہ ان کو جنرل سکرے ولی صفت ذات تھی آپ کی رحمت اللہ علیہ کے ہوا میں آپ یوسف این درگاہ میں بیٹھے ہوئے اس بابا شریف بابا بڑی مشہور ہیدراباد میں ان کی درگاہ میں بیٹھے ہوئے وہاں کے جو بانی یا جو مرشد یا مرید جو بھی وہ کرتے ہیں وہاں پہ وہ بہت بڑی ہستی ہے ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کیا مزا کریں لائٹ آجا بلتا آجانا میاں وہ بلتے والی بولے تو بولے تو ہمارے سسرے جو ایسا بولے بند لائٹ میں سے روشنی ہے تو اس طرح سے میں کل میری بیوی یہاں فور ایم اے کی بھی فور ماسٹر ڈگریز والی ہے پی ایس ڈی کی بھی ہے ہاف پی ایس ڈی کی بھی ہے اینہ دو ڈبل پی ایس ڈی کے خریب ہیں ایک انترپالوجی پی ایس ڈی کمپلیٹ ہے اس کا ڈاکٹریٹ ہے اس کو یہاں چھوٹی سی جاب ملی وہ بڑی جاب اس کو اس وقت سے نہیں ملی تھی کہ وہ اس کے انترپالوجی میں لینڈ میں نہیں ہے جاب رولی زندگی تو گزانہ ہے تو وہ چھوٹی موٹی جو ہے تیچے رہی کرتی ہے اور کالیفکیشن نہیں بتاتی اس میں اس کے پاس ماسٹر ڈیگریز ہے پی ایس ڈی ہے بلکہ ورنہ جو یہ لوگ بلیں گے ہائی کالف آئے ہیں نہیں دیتے تم کو جاب پھر یہ جاب کئی پندرہ بیس سال سے کر رہی پندرہ سال سے کر رہی اور الحمدللہ اتنے بار امتحان ہوئے اس کی زندگی میں کبھی بھی کامیاب رہی کل اس کا امتحان فیل ہو جائے گا مجھے خواب میں بتا دیا اللہ تعالیٰ اب میں کیا سنتے لوں اپنے آپ میں پہلے ہمارے بزرگ کو دو آدمی آتے ہوئے دیکھا وہ میرے دیماغ میں تھا میرے دیماغ میں یہاں کا لڑکا فرشتے کو دیکھا بلا مجھے بھی دیکھنا تھا میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں لوگ ہزاروں بتائے آپ بھی درود پڑے تو آپ کا دیدار ہوگا بلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آنکھوں سے دیکھا یہاں تک کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ وسلم کسی سے نہیں سنا مگر میں کیونکہ دین کا دعوت کرنا ہے مجھے یہ تینوں آکے مجھے دین کی بات رکھنے کے لیے کہا اور میں یہ ساڑھے چال سال سے بنا رہا ہوں ویڈیو درد کے ساتھ کوئی پیسہ نہیں کوئی نام نہیں دیکھو میں نام نہیں بتایا آپ میرا نام کبھی نہیں پڑھیں گے آپ ازان سیویلٹی سے اسلامی کی انوائیٹ رہے گا تو جو اللہ کی لذت مل رہی ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ کے اندر 44 ملین لوگ ہوملس ہے کیا انڈیا کیا امریکہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی حقیقت ہی آئی ہیں دنیا کی جنت ہی آئی ہیں کچھ نہیں 44 ملین اندازہ کرو میرے بھائی کل 2050 تک یہ دنیا کے اندر 10 بلین یعنی 10 عرب لوگ دنیا میں لہیں گے اور تم اکیلے تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے اپنے مر گئے تم کو برداشت کرنا پڑا تمہارے آنکھوں کے سامنے تم محبت کرنے والوں کو دنیا کے اندر چھوڑ کے اٹھا لے گا ایک ہی ذات ایک ہی ذات تمہاری ایک اللہ کی ذات ایک تمہاری ذات وہ تمہارے پاس سے رو چھین لے گا وہ لے گا وقت ختم فرشتہ آئے گا تم کو موقع نہیں دے گا رابیہ بسری کی طرح رابیہ بسری کے پاس گیا تو گھنسا مار رہا ایسا مکہ مار رہا پھر بولے اللہ کے پاس جا کے وہ بولے فرشتے ارے وہ تو مجھے مار رہی ہے اللہ میاں ارے وہ میری دوست ہے اس کو کہو اللہ بلا رہے ہیں تو تم تو یہ نہیں ہو اتنی دور تو خیر اگر تمہارے پاس میں کہہ رہا ہوں زام ہے تو تم اتنی دور جاؤ تمہارے پاس ظرف ہے تو جاؤ اتنی دور تمہارے پاس واقع جو ہے خوت ایسا ہو ارادہ پکا کہ جو ہے میں اللہ کا ہو جاؤں گا تم جا سکتے ہو اللہ تمہاری ندائیں میں خواب کی بات کر رہا ہوں کہ کل مجھے میری بیوی انٹریوی میں ناکام ہوگی بتایا دیکھو یہاں ہزار کتے بھی سال کر لو تم پھر انٹریویاں دینا ہے یہاں پہ شراب تم پیتے کے آلکوال یہ چک کیا جاتا ہے یہاں میڈیکل چیک اپ ہوتے ہیں کیانسر تو نہیں ہے تمہارے ہلتا چھینیے اس طرح کے چیک اپ سے ہوتے ہیں سب کچھ ہے اس کے باوجود ہزاروں بیماریوں کا یہ پورا سسٹم غلط ہے یہاں کا ایڈیوکیشن کا ایڈیوکیشن کے اوپر اتنا ٹائم دیتے ہیں لیکن یہ کبھی یہ مذہب کے خوادنے سوچتے ہیں اس واسطے کسی نہ کسی کو میں یہ بار بار ویڈیو میں بتا رہا ہوں اللہ کے سیوا کو محبود نے کم از کم ڈانر ٹرم جیسے دشمنوں کو بتا دو تاکہ جو ہے اسلام کی حقیقت سامنے آئے دیکھو امریکہ میں اب یوٹیوب پہ یہ ڈالا جاتا ایک آدمی ترکی کا ہے انہیں اسلام چھوڑ دیا لڑکی فوراں بھاگ رہا ہے اس کو انہیں ناستی کھو گئی اللہ کو نہیں ماننے والی ہو گئی ہجاب چھوڑ دی وہ ایسے ویڈیو آگئے اس کا بتا رہی ہے انہیں میں پہلے ہجاب بنتی تھی اچھا میں میرے ملک کو گئے تو مار ڈالی گئے وہ تو اللہ اس کو میری بات پہنچے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا پھر وہ مر جائے گا تڑپ تڑپ کے تڑپ کے مر جائے گا اللہ کی خصم کر رہا ہوا اگر وہ سوری جات ہو اس کے اب دیکھو یہ پاکستان کا ہے انہیں کرسچن ہو گیا پاسٹر ہو گیا نیو جرسی میں کام کرتا ایک جو ہے تمہارے کو راشد ہے جو الجزیرہ کے اس میں کام کرتا یا پھر وہ ایسا ویڈیو بناتا راشد انہیں بلتا میں ترکی سے آیا ایجیپ سے آیا بلتا انہیں کرسچن ہو گیا یا پھر تمہارے کو جو ہے یہاں پر ایک علی ہے شیعہ انہیں جو ہے ناسٹک ہو گیا یا ایک پاکستان کا مسلمان ہے اس کا نام سعید ہے محمد سعید ہے ناسٹک ہو گیا بلتا اب ایک ایک سے کیا ہونے والا ہے اب دیکھو اتنا پڑا ہے انخلاب اسف سیٹ کے خط میں بارہ دو ہزار تین سو لوگ مسلمان میں ایک ہی وقت میں جرمن میں وہ ویڈیو بتا رہے ہیں وہ نہیں بتا ہی ہیں لوگ وہ جو اسلام چھوڑتے ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں ایس سفیسٹڈ امریکہ کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں پتہ نہیں مشیگن کہیں رہتے ہو امریکہ میں رہتے ہیں میں ان کو ملا مگر وہ میرے سے ٹھیک سے بات نہیں کرے مجھے افسوس ہوا دین کی بات رکھنے والا ایک ترپنے والے سے بات نہیں کیا ان کو مل کے میرے سے ایسا کترہ کے چلے گئے مسلم پریڈ میں خیر اس سفیسٹڈ یہاں پر ایک جگہ لیکچر دی ایک سو پینچس لوگ مسلمان میں اب تم خالد یا حسین کے دالو چار چار سات سات لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا تم ذا کرنا ہے کہ دالو مسلمان ہوتے ملیں گے یہ نہیں بتائیں گے لوگ جو اسلام چھوڑ رہا وہ بتا رہے تاکہ تمہارا ذہن خراب ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمان ہو کے پھر مرتد ہو جاتا تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے اسلام چھوڑنا ہی ساری دنیا کو معلوم ہو رہا کہ پہلے سے اسلام تھا دوسروں نے اپنے مذہبہ نہ لی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسفا سے ملادی چل گئے دنیا میں یہ تنا اسمارٹ بنا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو مسلمان کو اللہ کے سوا دیکھو آسمانوں میں کوئی بھی خدا ہے تو سن رہا بلکہ یہ ثابت ہوا اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا یہ ثابت ہوا اللہ کے جو ہے پیغمبر ہے اور جو ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام سن رہے اچھا آپ دیکھو انسان خدا نہیں ہو سکتا ایک خاص بات بتاؤ عورت کو ریپ کرتے چار لوگ بعد میں پکڑ جاتے جیلوں میں سھڑتے زندگی ختم تین منٹ دو منٹ جو بھی اس کے ساتھ عورت کے ساتھ وقت گزارا جو اپنے خطرے نکالے جذبات کے اس کے بعد کیا نقصان ہو اس کا زندگی بھر کا نقصان ہو گیا اسی طرح میرے ویڈیو اگر سمجھ نہیں سکے تم دنیا تک نہیں پھجا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ایک عورت کو ریپ کرنے کے بعد میں جو چار لوگوں کو جو ہے حکومت پکڑی اور پولیس والے جو ہے اس کو جو ہے مارا زدو کا پھر اس کے بعد میں اس کو جیل جج نے سنا دیا اور اتاہ حیات یا پچیس سال جیل میں وسائل اسی طرح ہونے والا ہے اگر میرے ویڈیو کو نہیں سمجھ تو اللہ تعالی یہاں بتا رہا عورت خدا نہیں ہو سکتی کیونکہ چار چار عورت کو جو ہے مرد چڑھ جا رہے ہیں اور پھر عورت خدا رہی تھی تو عورت کو بچا لیتی درگا جو ہے شیر پیاری بھر شیر جانور ہے اور جو ہے درگا جو ہے ایک عورت ہے اب تم سوچو جانور کے ساتھ عورت کا ایک جو ہے آئیں گی سفر پہ خیالی باتیں ہیں عورت خدا نہیں ہو سکتی یہ ایک بات میں تم کو حقیقت رکھنے کے لیے میں عورت کو ریپ کرتے عورت عورت کا ساتھنے دیری خدا اگر ہوتا تو برابر وہ موجزے کے طور پر آکے بتاتی تھی یہ جھوٹ ہے یہ دوسرا مرد خدا نہیں ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام جیسے یا رام جیسا یا یا تم یہ بھی کہہ سکتے جو ہے آج وہ وائل گرو بلتے ہو لوگ وائل گرو بھی جو ہے انسانی ہے اس سے بڑھ کے زیادہ نہیں کیونکہ مرد کو اگر سے گے ہے انہیں یعنی ہجڑا ہے اور نامرت ہے اس کے اوپر چار چار مرد چڑھ گئے انہیں کبھی آکے میرے کو ریپ کریں نہیں بولی گا خوشی سے بولی گا پھر کا بارے پوچھیں گا یہ مرد کی بیزتی ہے مرد کے اندر سے پیچھے سے اس کی گندگی نکلتی پیچھے سے گیاس نکلتی یہ مرد انسان کی صفت ہے اتنی جگہ گندی گاڑ نہیں رہ سکتا نہ اس کی جو ہلیے میں آ سکتا نہ وہ جو ہے اپنے کو انسان کے روپ میں بتا کے پھر دوبارہ کیوں نہیں آ یہ سوچے پہ مجبور کر دے گا تمہیں انسان نہیں ہو سکتا سوچو اس بات پر میں جن باتوں پر تم کو دال رہا ہوں خیال اس پہ غور کرو اور اللہ کے دین کو پکڑنے کے لیے میں نے اس میں بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو الہام کے طور پر پہلے بھی بتا دے گا کل میں نے میرے خود خواب کو دیکھ کے محسوس کیا واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جب تک اس کی وہ کہہ رہا ہے میری طرف بڑھو آگے میری طرف بڑھتے رہو دوڑو میری طرف کہہ رہا ہے اور میں دوڑ رہا ہوں اور الحمدللہ میں کامیابیاں دیکھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے دس بلین ہو جائیں گے دس بیس سال میں دنیا میں دس عرب ہو جائیں گے اب سات عرب ہے اس میں سے میرے کلک اٹھا لے گا میرے محبت میں میری بی میرے بچے ہیں اور میرے بھائی بہن پہلے تھے وہ سب چلے گئے میرے آنکھوں کے سامنے سب میرے محبت کرنے والا میرا بھائی میری بہن میں زندگی بھر ان لوگوں کے یاد کر کے روتا ہوں چلے گے کل میں چلا جاؤں گا کل تم رہ جاؤ گے یا تمہاری آنے والی نسلیں رہ جائے گی تم مسلمان ہو تو دین کو چھوڑ جاؤ تاکہ وہ لوگ اللہ کو پہشان کے دنیا سے جائے اللہ ان کو نشانیاں بھی بتائے گا اگر سے یہ دشمنی کر رہے ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ اسلام غلط صلط بتانا چاہ رہے ہیں ایمان کمزور کر نہیں ان کے مت دیکھو صرف وہ مسلمانوں کے دیکھو جس میں جو ہے تمہارے کوئی یقین ہو کہ اس کے پاس جو ہے صرف اللہ ملے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر